امران خان امران خان کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان زندہ بار ناظرین جیسے کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکل لینے والا کوئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی جس کو اس طرح کا ٹائم پی ٹی آئی پر آ گیا تھا یا کہا جاتا تھا لوگی طرف سے فیصل وارڈ آئر مختلف لوگ اس چیز کا دعویٰ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا اس وقت ہم موجود ہیں پی ٹی آئی سنٹرل آفیس میں اگر آپ میرے دیکھ سکے تو یہاں پر لوگوں کا ایک بڑا حجوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر صرف ٹکٹ لینے کے لیے ہیں تو شیخ صاحب کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پی ٹی سولہ سے ٹریکل صاحب کا امید بار ہوں لیکن میرے حلقے سے تیس لوگوں نے کافزہ جمع کروا ہے ٹریکل صاحب کی پورے پاکستان میں ہر حلقے میں سبائی قوم کے سامنے میں دیس سے پچیس لوگوں نے پاکستان ٹریکل صاحب کی ٹکٹ کے لیے اپلائی کی ہوئے سر بتائیں ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تک آج اددہ ٹکٹ کوئی نہیں لے گا کیا کہیں گے اس پر بزارش قانون جنہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوا ان کے موں پر چاندے کی نشانی کی طرح ہے آپ دیکھیں قائد میں بھولے نمیران خان صاحب کو چاہنے والے کتنے لوگ ہاں پہ پہنچے ہیں میں خود بھی آئینے کے لیے میناڑکی ریزر شیف میں بھی ہاں پہنچا ہوں میرے لیے عزاز کی بات ہے میں بائیس سال سے خان صاحب کا سپائی ہوں سارے ایٹی منیسٹر تھے ہوں سب کو بھگا دیا انہوں نے کہا کہ میرے ٹکٹ دے گئے اس طرح یا عرض کروں کہ لوگوں نے اپلائے کیا ہے سب کارکوں نظر ہے دی کارکوں میں ہمیں سچ کی ہوگی بائیس لیے پران خان صاحب کی ہوگی سار کہا جاتی تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی پر اس طرح کا وقت آ چکا تھا لوگ دعوی کرتے تھے فیصل وارڈا دعوی کرتے تھا کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا کیا کہیں گے آج تو یہاں پر لوگ کا بڑا رشت ہے ٹکٹ لینے کے لیے ہیں یا کوئی بریانی بانٹی جا رہی ہے میں ملال خان کا سبائی مخاطب ہوں میں سرگوزہ سیٹی سیمٹی فائی سے امیدوار ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں چھنڈی سے کیٹ کے اندر ہوئی دواروں کا جنگر ہے یہ مفید ہے لوگوں کا تو یہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو درخواستے ہیں وہ تریکن صاحب کے امیدواروں نے جمع کروائی ہیں سرگوزہ صاحب میں آپ نے سرگوزہ سیٹی کی بات کروں تو وہاں پی پی سیمٹی فائی سے اس میں پچیش امید بات تریکی ہے سر کاغذات منظور ہو گئے سرگوزہ صاحب نے بھی کروائے تھے وہ تو مسترد ہو گئے تھے سرگوزہ والے الحمدلہ سب ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو سب کے کاغذات منظور ہو تو مریم صاحبہ آپ کی حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہیں سرگوزہ سے لڑ رہی ہیں کیا پر کام دیں گے مریم صاحبہ کو میں انشاءاللہ مریم وہاں سے بھاگ جائے گی ان کی جورت نہیں ہے کہ وہاں پر الیکشن لڑیں وہ ایک کمپین کے لئے بھی وہاں نہیں آئے نون میں کی جتنے امیدوار ترگوزہ سیٹی کے ہیں ابھی تکر وہ عوام میں نہیں نکلے مجھے امیدوار کا مجھے پھون آیا تو میں نے اس کو بھول ہے کہ آپ نے آپ نے دوئے کہ جو لبات ڈال کے پر عوام میں جانا ہے عوام کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے انہوں نے ڈیٹھ سال میں جو کمچ کی ہے عوام اس کا آٹھ بس بھی کوئی حساب دے کی اثر ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے یہ کہا جاتا تھا آپ یہاں پر ٹکٹ لینے آئیں یا کوئی بریانی مگرہ پانٹی جاری ہے اس طرح باقی پارٹیوں میں ہوتا ہے کیا کہیں گے اس پر اپنے بھائی کے ساتھ آیا ٹکٹ لینے کے لئے اور کون کہتا ہے کہ ٹکٹ لینے کے لئے یہاں کوئی نہیں ہے ٹکٹ لینے والا اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے آپ پرشاند ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے بیڈیاں سر آپ بتائیں آپ تو بڑے آپ کے وائف صاحب یا ہم نادیہ کھٹک صاحب وہ بھی فیلڈ میں ہمیشہ نظر آتی ہے آپ بھی یہاں پر ٹکٹ لینے آئے ہیں یا پھر جس طرح نونلی کے جاتے ہیں نہیں نہیں ٹکٹ لینے نہیں آئے یہ جسٹ کہہ کہتے ہیں میں صرف لوگوں دیکھنے آیا ہوں اور میں بھی آپ کی باتیں سن رہا تھا اور خاص طور پر یہ اب نواز صاحب پر جو شیٹمنٹ کہتے کہ ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا میرے کیا میں آن ہلکے کے دلدہ پتہ لوگ دائم ہیں اور میں بھی ایک بات بتا دو انگر یہ بلہ لے بھی لیتے ہیں خان ایک برینڈ ہے خان بکتا ہے اور خان کے ہمیں کہتے ہیں جو بھی ایک نشان دیں گے آپ بیکنی ذرا اندہا ہوگا کیا ہے چلہ یہ دو ہتھائیں کہتے ہیں اور یہ تین ہتھائیں نظر آجر ایک سوال ہے آپ سے کہ نادیہ کھٹک صاحبہ نے مقابلہ ہوگا ان کا پرویز کھٹک سے مقابلہ ہوگا ان کا پرویز کھٹک کہتے ہیں پی ٹی آئی کو سینڈ میں نے دی اس پر کیا کہنے گا پرویز کھٹک کے اپنی سٹیرمنٹ ہے دیکھیں نادیہ کا جو پارٹی پالیسی ہے جو انہوں نے کسی کا کچھ نہیں پیدا جو پارٹی فیصلہ کر رہی ہے وہی ہے یومرز ہو رہی ہیں باتیں چاہ رہی ہیں اس میں میں اس کینے تر جو پالیسی علام کر رہی کیا پرویز کھٹک کے مقابلے میں اور انشاءاللہ پھر آئیں گے اور مقابلہ کریں گے پرویز کھٹک نے کہا کہ ڈسٹک یہ پورا کے پی میرا ہے تو کسی نے مزایا ہے مزاق میں بولا تھا ڈسٹک پورا کے پی تو تمہارا اس موسم میں نہاکی تو دکھاؤ پرویز کھٹک کا لوہ صاحب ہے تو انشاءاللہ مقابلہ کرے گا یومران خان ہوگا انشاءاللہ سر بتائیے کہ لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کی لمبی لمبی کتارے لگیا کیا کہیں گے اس پر سر بتائیں لوگ کہتے تھے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں لوگ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے پارٹی ختم ہو گئی ہے لوگوں کا بڑا حجوم ہے کیا کہیں گے ماشاءاللہ الحمدلہ ہمارا حلقے سے تقریبا ہمارا تیرہ آدمی نے افضائی کیا پی ٹکٹ کی دیا ہے ہمارا لعلق بنیر سے ہے یہ چیرمن بیلسٹر خان بھی ہمارے گوہوں کا ہے اور میں نے ہمارا بھائی ہے اب سر خان اس نے پی کے ستاویس کیلئے کارز جمع کیا ہے اور اب خود بھی پی ٹی آئی کا سر آپ کا تعلق یہ بھی کیسی ہے پشاور ہائی کورڈ میں ایک فیصلہ ہوا تھا زرطاز قل صاحبہ کی حوالے سے جو چیپ جسٹس کے بھی گیننگ کیا ہے اس پر کیا کہیں گے ہم اچھا پیشا لگیا ہے ہم اچھا پیشا لگیا ہے ہم اچھا پیشا لگیا ہے سر بتائیں لوگ کہتے تھے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہاں پر لوگ ٹکٹ لینے آئے ہیں یا پر کوئی بریانی بانٹی جا رہی ہے یا کوئی اس طرح کا اور کھیل ہے جہاں پر لوگ اتنی بڑی حجوم موجود ہے پی ٹی آئی آفیس میں سینٹرل آفیس میں صورتحال تو آپ نے دیکھی ہے ایسے اس کے علاوہ بھی چونکہ میں پاکستان داری کے انصاف کا ایک ورکر رہوں آپ جہاں بھی جائیں گے آپ یقین کریں مجھ سے تقریباً ہزاروں کی طرح میں لوگ رافتے میں ہیں کہ ہمیں ٹکٹ لے گئے تھے ہم الیکشن لڑنا جاتے ہیں الیکشن کارٹس کرنا جاتے ہیں دیکھر خان صاحب نے اس طرح واضح طور پر یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں نے ٹکٹ دینا ہے میں نے کسی کی بڑی گاڑی نہیں دیکھ رہی جس کے پاس بورٹ سیکل ہے جس کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے اس کو ٹکٹ ملے گئے اور انشاءاللہ اس طرح آپ دیکھیں کہ ساری برکرس کو ٹکٹ ملے گے سار آپ وکیل بھی ہیں ایک سوال ہے آپ سے کہ ابھی دھوڑی دیر پہلے یہ خبریں چلنے لگئی ہے کہ چیف الیکشن کمیشن بما عملہ استفاہ دینے جا رہے ہیں اگر وہ استفاہ دے دے تو اس سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں قانون کے نظر میں وقتی طور پر تو اس نے ضرور ٹھنٹ پڑے گا لیکن یہ ہے کہ الیکشن چونکہ سبین کورٹہ پاکستان کی آٹرز موجود ہے ججمنٹ موجود ہے یا تو قاضی فائز حصہ صاحب رہیں جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر ہیں پی ٹی آئی سنٹرل آفیس کے اس طرح کے ملے کا سمائے جس طرح میں ایلکشن کا اعلان رواز کے بہت میں ہمارے لیے اس طرح کے تہوار کا دن جس طرح نہیں ہوتا ہے اس طرح کا سمائے نظر آ رہا ہے ہمیں یہ بتائی گا کہ لوگ کہتے تھے فیصل وارڈا کہتا تھا مریم نواز کہتی تھی کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ لوگ کو ٹکٹ دینے کے لیے پھر رہے ہوں گے لیکن لوگ نہیں ملیں گے ان کو ٹکٹ لینے کے لیے یہاں پر ہم نے حالات دیکھے پچھلے تین چار دنوں سے کھچا کچ برا ہوا ہے آفیس کیا کہیں گے اس پر میں کہوں گی اس وقت پورا پاکستان صرف یہ کارکوزان نہیں پورا پاکستان چاہتے ہیں ہمیں آپ ٹکٹ دیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں جو خان کی ہر بندہ تیار ہے اور یہی وہ بچہ ہے کہ امتدائی عشق ہے روتا ہے کیا پی ڈی ایم آگے آگے دیکھئے پاکستان پورا آپ کے ساتھ کرتا ہے کیا سو ووٹ کا جو تعلق ہے وہ عوام سے اور نومینیشن پیپرز کا تعلق ورکروں سے آپ نے دیکھا ہے ایک ایک ہلکے سے بیس بیس تیس تیس دس سے لے کے اوپر بیس بیس جو ہے وہ کارکنان نے جو اپنے نومینیشن پیپرز سمائے کی ہیں مجھے اتنی خوشی ہے کہ ہر لیڈر کو یہ معلوم ہو جکا ہے لیکن میں نے کام نہ کیا تو میرے بیچے لائن لگی اپنی ٹی آئی کے ورکرز کی جو کہ ایک سے بڑھ کے ایک تیار تھی تو یہ ہم چاہتے تھے اور یہی انہوں نے محلوسی سیاست کو ختم کی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ دو سے چار دن کے اندر رہتا ہے دو منمم اور چار میکسیم دن کے اندر اندر جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ ٹکٹ اس کو ملے گا اور پھر آپ دیکھیں پوری کی پوری عباد جو ہے وہ اس نومینیٹیڈ جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو آگے بھی لے کے جائے گی اور دیکھیں آپ کو اس رجل سے کیا اندازہ ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو ٹکٹ لینے والی ہیں اچھا میں میں ایک اور سوال ہے پشاور ہائی کورڈ کا اصلاح چیف جیسٹس صاحب نے فیصلہ کیا تھا زرتاج گل کی کیس کے حوالے سے اس پر کیا کریں گے اور دوسرا پچھلے مسنگ پرسن کی کیس میں کچھ شخصیات نے کہا تھا کہ عمران ریاض کون ہے کیا آپ عمران ریاض کو جانتی ہیں اور جو 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 لکھا ہوتا ہے کاغذ بھی وہ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو وہ اس کو آف دا ریکارڈ کرتے ہیں تو میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنے ایک ہمارا پشاور ہائی کورڈ نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ایک میرے خیال میں پورے پاکستان کو اس سے دلی خوشی بھی ہوئی تھی لیکن میرے لیے عزیت یہ بہت زیادہ تھی کہ یہ وہ تمام صورتحار ہونی نہیں چاہیے تھی کہ آخر کا جو ہے وہ آنا پڑا اور میرے خیال میں ہمیں یہ چیزیں انکاریج کرنے کی وجہ ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قانون آرائن کو کوئی بھی نہ توڑے اور اس کی پاسداری کے لیے جو قانون دان میں آگیا ہے وہ سب اپنا جو کام ہے وہ جلدہ جلدہ جو ہے وہ کرنے سے ہمیشہ ججز نے سپریم بور کی ججز نے کہا ہے کہ کیسز جو ہے وہ بہت طول بھو جاتے ہیں تو میرے کہ ہمیں اس کو فوراں فوراں اس کو نکڑانا چاہیے تاکہ یہ جو اتنے عرصے کے جو آپ نے کہتے ہیں معاملات ہیں ان کو جلدہ جلدہ کیا جائے اس جو کر پورا پاکستان ایک کشم کشم ہے کہ الیکشن ہو بھی رہے ہیں لیکن کیا ہو رہی ہیں اچھا مہم یہی سوال آپ نے ہو بھی رہی ہیں لیکن کیا زمانے تو آپ نے الیکشن یہ بات کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان بما عملہ استفاہ دینے جا رہے ہیں کیا کہیں گے نہیں یہ تو آپ کیا کہتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں یہ چند گھنٹوں کی ہوتی ہیں لیکن میرا نہیں خیال الیکشن کمیشن کے جو ہے پورا سٹاپ ہم تو وہی پری رہے گا اور الیکشن ہی کل پتہ لگ رہا تھا کہ جب آپ سینٹ سے یہ کچھ ہو رہا ہے آج الیکشن پرمیشن میں بھاری آگئی ہے اور یہ چیزوں میں آپ مد پڑھیں آپ کا فوکس صرف الیکشن پہ ہونا چاہیے بورٹ پہ ہونا چاہیے آٹھ پرگری کو اپنے کیا کہتے ہیں الیکشن لڑنا ہے بورٹ پڑھنے ہیں اور باکسان دیرے کیا آپ نے آنا ہے